اسلام علیکم ایوری بری کیسے ہیں آپ سب ہاپ فولی سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے سو میں بنا رہی ہوں یہاں پہ کیک جس کے لیے میں نے ساری چیزیں پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہیں تو جو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کو ایک پرفیلٹ رسپانسی نہ ہے تو آپ کو جو ہے میجرنگ کپس اور ایک میجرنگ اسکیل ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے میجرنگ اس کے لیے بہت مسٹ ہے کیونکہ جب ہی ہم کیک بناتے ہوں ہم گرام کے حساب سے شگر اور میدہ لیتے ہیں اور ایک بیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ بیٹر ہونا بھی بہت ضروری ہے یہ تین چیزیں تو مسٹ امپورٹنٹ ہیں اس کے بغیر آپ کو جو ہے پرفیکٹ سپونجی کیک نہیں بن سکتا اثر وائز ویسے کیک بن جائے گا بات سپونجی کیک بنانے کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں یہ بیکنگ پیپر ہے اس کو پارشمنٹ پیپر بھی کہتے ہیں آپ کے پاس مولڈ ہونا ضروری نہیں ٹھیک ہے مولڈ کے بغیر بھی آپ کیک بنا سکتے ہیں آپ کی گھر میں کوئی بھی اس طرح کی سائز کی جو ہے بالز ہوتے ہیں اس کے لیے وہ پتیلے ہوتے ہیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں الگ ایک سائز کی انچس میں آپ کو ناپ کے جو ہے بنانا ہوتا ہے کہ کتنے انڈے کا کے کتنے انچ کے ٹیٹ میں بنانا ہوتا ہے اس چیز کا بس آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے باقی یہ چیزیں جو ہے فروسٹنگ کی ہے جو میں نے نوزلز وغیرہ رکھی ہیں یہ ایک الگ پروسس ہے اور یہاں پہ جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائیے وہ ساری چیزیں جو ہے کیک بنانے کے لیے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے مست امپورٹنٹ ہیں اور اگر آپ کو فروسٹنگ میں انٹرسٹ ہے تو فروسٹنگ کے لیے یہ چند چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے بیسک فروسٹنگ اس سے ہو جاتی ہے ایزلی اور اس سے اچھی خاصی ڈیسائننگ جو ہے ہو جاتی ہے تو چلیں آپ دیکھ لیجئے جو جو چیز آپ کو چاہیے یہ سپیچولا روبرٹ کا اور یہ سیف اور یہ بیٹر اور سکیل اور یہ میجرنگ کپ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ ایک پرفیکٹ سپونج کیک بنانا سیکھ سکتے ہیں سو لیٹس گیٹس سٹارٹ ناو تو آج میں بنا رہی ہوں دو انڈے کا کیک یعنی دو انڈے کا جو کیک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاف کیجی کا کیک ہاف پاؤنڈ کا کیک سوری تو ہاف پاؤنڈ کی کیک کے لیے ہم دو انڈے یوز کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے فائف انچ کا ٹین ٹھیک ہے جی یہ بات کلیر ہو گئی تو سب سے پہلے ہم کیک بنانے میں جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے بیٹر پیپر کو کٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ بیٹر ریڈی ہونے کے بعد ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بیٹر پیپر وغیرہ کٹ کریں اور اسے لگائیں اتنی دیر میں ہمارا بیٹر خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بیکنگ پاورڈر شامل ہوتا ہے تو وہ رائز ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ایکسٹر کام پہلے سے ہی ہمیں کر کے رکھ دینا چاہیے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے میں نے اس کو کٹ کیا مولڈ کو الٹا رکھیں پھر آپ بیٹر پیپر کو رکھیں اس کے سائز کا کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں میں نے اچھے سے گھی یا آئل آپ جو بھی آپ کا دل جائے آپ گریس کر سکتے ہیں گھی آئل بٹر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آپ اس میں گریس کر سکتے ہیں تو مولڈ ریڈی کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے تو ایک اڈنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں پچیس گرام میدہ اور پچیس گرام چینی تو اسی طرح دو انڈے کے لئے ہم یوز کریں گے ففٹی گرام میدہ اور ففٹی گرام چینی اسی طرح ہر انڈے میں پچیس پچیس گرام آپ نے بڑھانا ہے تو اس کپ سے میں نے جو ہے یہاں پہ ڈالا ہے میدہ اور یہ ہو گیا ہے ففٹی گرام ٹھیک ہے جی دو انڈے کے لئے ہم نے ففٹی گرام میدہ لے لیا ہے اور اگر آپ کے بعد آئسنگ شگر ہے یعنی کہ ایک گرینڈ ہوا وہ شگر ہے تو آپ ڈیریکل اس کو یوز کر سکتے ہیں ادر وائز آپ نے ایک طرح چینی کو پیس سکتے ہیں تو میں پہلے چینی کو ناپ لوں گی سکیل پہ آپ نے پہلے سے بال رکھنا ہے اس کے بعد سکیل کو آن کرنا ہے تو بال کا جو ویٹ ہے وہ سکیل پہ آلریڈی زیرو آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے ففٹی گرام شگر بھی ایڈ کر دیا ہے تو آپ نے دیکھا اس کپ سے میں نے شگر لیا ہے اور اس کپ سے میں نے میدہ لیا ہے جن کے پاس میجرنگ سکیل نہیں ہے وہ تو اس طرح سے اس کپ کے ذریعے ڈال سکتے ہیں تو شگر کو میں نے گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں سائی ڈرائنگ گریجنٹس ریڈی کر رہی ہوں اس لئے میں نے حاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بھی میدہ میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایکس کو جو ہے سیپرٹ کریں گے یوکس سے ایکس کو جو ہے ایکس کو اچھے سے سپونج ایڈ یوکس سے سیپرٹ کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں میرا یہ ایڈ یوکس ٹوٹ گیا تھا اصل میں ہمارے پاکستانی مرگیوں کے انڈوں میں بھی نہ تھاکت نہیں ہے اتنے کوئی وہ پتلے پتلے چھلکے ہوتے ہیں ان کے فوراں سے ٹروٹ جاتے ہیں برڈٹس ہو کے تھوڑا بہت ہوتا ہے دردر کوئی بات نہیں کینشن کی کوئی بات نہیں ہے یہ بات کا دہار رہنا ہے کہ جب آپ کیگ بنا رہے تو ساری چیزیں روم ٹیمپریچر پر ہونی چاہیے اگر آپ کے ایگز جو ہے فریج میں ہے تو آپ انہیں پہلے سے دو گھنٹے پہلے نکال کے رکھیں تاکہ وہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے اسی طرح میدہ وغیرہ کچھ بھی اگر فریج میں ہے تو وہ سب آپ نے باہر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں مجھ سے کلپ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے ایک وائٹ جو تھا اس کو پہلے میں نے بیٹ کیا اس میں شگر کو تھری پیچس میں یعنی کہ تھری ٹائمز کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ایک جب وائٹ والا وہ جو ہے فارم بن گیا اس کے بعد میں یہاں پہ یہ ایک یوک ایڈ کیا ہے جس کو میں نے جو ہے صرف 15 سیکنڈ کے لیے بیٹ کرنا ہے گ فارم نے Ben�� ایڈ کیا BYA اور ByA کے لیے بیٹ کرنا ہے اس میں ایڈ کیا ہے وانیدا ایسنس ab اے اس میں ایڈ کیا ہے اب جو ہے میں اس میں ایڈ کری ہوں میدہ اور بیکنگ پاوروڈر کا جو میں نے اس میں بیٹ نہیں رکھا وہا تھا اس میں سے ایڈ کر رہی ہوں تو اس کو بھی ہم تویو پارٹس میں ایکا ایک پارٹ ڈالا اور مرکو کیا تو دوسرا پارٹ ڈالا اور اس کو بھی بھی مرکو کرنو یہاں کچھ کرنا ہے دیں گے اگر چینی بھی اگدم سے آپ پہلے ڈال دیں گے جب آپ ایک بائٹ کو بیٹ کر رہے تھے تو اس طرح سے نا کےک خراب جاتا ہے اس کی کنسسٹنسی خراب جاتی ہے اس میں جو ہے بلو نہیں آتا وہ اچھے اچھے رائز نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو جو جو سٹیپس میں بتا رہی ہوں آپ نے ویسے ہی فولو کرنا ہے تو آپ کا پرفیکٹ کےک بنے گا اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں آپ کو تو یہاں پہ میں جب پتیلے میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں تو وہ بھی بہت سلولی سلولی کر رہی ہے آپ کو تیز لگ رہا ہو کیونکہ میں نے ویڈیو کو فاسٹ فوروڈ کیا ہے بٹ یہ بہت سلولی سلولی میں سارا کام کر رہی تھی تو پتیلے کو میں نے پہلے سے ہی جو ہے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب میں نے جو ہے اس کو اچھے سے ڈھک دینا ہے ذرا بھی اس ٹیم جو ہے اس میں سے باہر نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے ورنہ کیک جو ہے آپ کا بلکل بھی بلو نہیں ہوگا کہیں سے کہیں سے کہیں سے بلو ہوگا کہیں سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کا کیک خراب ہو جاتا ہے تو تھرٹین منٹس کے لئے میں نے اس کو بیک کیا اس کے بعد آپ دیکھیں کتنا پرفیکٹ اور زبردستہ سپونز کیک منا ہے میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ رہی آج کی ریسپی تو آپ کو ریسپی کیسی لگی ہیلپ فل لگیا نہیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر کوئی کوشن ہے تو آپ مجھ سے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ